مزاج اچھے ہیں بی بی صاحبہ مزاج اچھے ہیں شکریہ بی بی صاحبہ اس پر روایت جس میمان کو بھی یہاں پہ لاتے ہیں تو اس سے یہی سوال ہم لوگ کرتے ہیں کہ محدود وسائل کے باوجود کھلا ٹائم جو کامیابی کی طرف گامزن ہے تو اس میں آ کر آپ کیا محسوس کر رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے نظر بند دور کہ اس وسائل میں اتنی چھوٹی سی جگہ اور کم وسائل کے باوجود جو شعور آگئی آپ لوگوں کو دے رہے ہیں میرے خیال میں اس دنیا میں تین چیزیں ہیں جو سب سے اہم ہیں پہلا ستون تو میں سمجھتی ہوں میڈیا ہے اور الیکٹرونک میڈیا آج کل جو آپ آگئی دے رہے ہیں اویرنس دے رہے ہیں اس سے صرف لوگوں میں نہیں بلکہ خاص طور پر گھروں میں ہر گھر میں دیکھا جاتا ہے اور میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا اور جو آپ لوگ کار کر دے گی جو کام کر رہے ہیں کلات کے لیے اور بلکستان کے عوام کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک قابل قدر نگاہ سے دیکھا جائے گا اور دیکھ رہے ہیں لوگ اور انشاءاللہ میری تمام تر دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور میری تمام کوشش رہے ہیں کہ جتنے بھی اپنے اپنے میدود ورسائل میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں ہمیشہ سے رہوں گی کیونکہ اللہ آپ لوگوں کے عزت دیں آپ لوگوں میں جس دن سے میں نے سیاست بھی شروع کیے تو میڈیا ہمیشہ سے میرے ساتھ رہیں آپ تو میرے کالات کے ہو اور آگے بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہوں گے بی بی صاحبہ سب سے پہلے تمہیں آج کے اس پروگرام میں آپ کو خشانہ دیت پہتا ہوں یہ پہتا ہوں اس بھی روایت آپ سیاسی لیڈر ہیں دل تو چاہتا ہے کہ سیاست پر گفتگو ہو آپ سے لیکن ہم بہتر یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت چونکہ کالات ٹائم ہے اور کالات کے مسائل پر ہی گفتگو ہو میں ایک ورکر ہوں مجھے ایک ورکر کی احسیت سے دیکھیں میں خدمتگار ہوں اپنے بلوچستان کی اور بلوچستان کے عمام کی اور اس نظر سے مجھے دیکھیں ایک لیڈر یا ساسددان کی نہیں تو پہلے سب سے پہلے میں تو آپ کی ذات کے مطالب کچھ باتیں پجھنا چاہتا ہوں بی بی صاحبہ آپ نے سیاست کے میدان میں کب قدم رکھا اور کیوں رکھا کب قدم رکھا یہ تو سکول کے وقت میں میں بی ایس او میں تھے اس وقت ڈاکٹر ہائی صاحب اللہ بخشے حبیب جارب صاحب یہ لوگ لیڈرز تھے بڑھے اس وقت میں کافی چھوٹی تھی تو بی ایس او سے شروع ہوئی اور آگے خود یہ ہسٹری آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح تائم کے ساتھ ساتھ میرا سیاست کا نیور ہی ہے یہ کہ خدمت کرنا ملوچستان کے عوام کی خدمت کرنا رنگ نزل جنڈے پارٹیوں سے بالاتان ہو کر اپنے لوگوں کی خدمت کرنا اور اس کی نسال آپ کے سامنے ہے آپ نے تعلیم کہاں سے آسل کیا اور کہاں تک آسل کیا ابتدائی تعلیم میں نے ایک ویٹا میں کارنمنٹ سکول میں پر سینئر کیمرے جوہان سے کیا پھر کراچھی میں اور بھائر میں نے اپنا ایم بی اے کیا اور بلوچستان یونیورسٹی سے بھی میں نے اپنا گراجویشن کیایا ایک ہم تاثر یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے شوہر بھی وزیر آپ بھی وزیر دونوں ماشاءاللہ سیاستدان اگر گریلی علیہ سے دیکھا جائے تو پولی فیملی اسمبلی میں ہے اس وقت ماشاءاللہ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دونوں شوہر اور بی بی سیاست میں ہیں اور دونوں اسمبلی میں ہیں کیا گھر کو بھی کبھی اسمبلی بناتے ہیں؟ نہیں گھر گھر ہوتا ہے مگر اسمبلی کبھی نہیں بنتی ہے ہاں گھر میں ڈسکشنز بہت ہوتے ہیں بادشیت ہوتے ہیں ترقیاتی کاموں پر کیا کام ہمیں کرنے ہیں اپنی لوگوں کی خدمت کیسے کرنے ہیں اپنے بچوں سے ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنے لوگوں سے ہمارا گھر جو ہے ایک سیاسی جیسے گھر آپ نے کہا ہے اس کے علاوہ بچوں میں شوہر اور مجھ میں بلکل جیسے فرینڈلی دوستانا ماہول ہے تو ہم اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اپنے لوگوں کی اس وقت جب میں سیاست میں نہیں بھی تھی تو لوگوں کی مدد کرتی تھی سوشل ورک کرتی تھی اس کے بعد اب جب سیاست میں آگئی ہوں تو بلکل ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کانے پہ ڈسکس کرتے ہیں ویسے بیٹھ کے ڈسکس ہوتے ہیں زیادہ تر کون سے مسائل پر ڈسکس آپ کرتے ہیں کیونکہ ایک طرف تو پیپلز پارٹی اور ایک طرف مسلم لیگ کاف دونوں بلکل منشور مختلف دونوں کا نظر مختلف پھر بھی کبھی اختلاف نہیں اختلاف تو دیکھیں مسلم لیگ پیپلز پارٹی نیشنل پارٹی ڈین پی یہ تو جس طرح میں نے کہا نا پارٹی جنڈے رنگ نزد اس سے بالا تھا کیونکہ میں تو کام اپنے لوگوں کو دے کے کرتی ہوں جس وقت آپ کے دل میں اس دل میں وہ درد ہو جس میں آپ ایک محسوس کریں ان لوگوں کی کہ وہ کیا فیل کرتے ہیں وہ کیا محسوس کرتے ہیں تب ہی جا کر آپ اس فیلڈ میں آئیں جب تک اس دل میں آپ کو دل میں وہ درد نہیں ہے وہ فیلنگ وہ محسوس نہیں کر سکتے آپ صرف نام یا اس کے لئے پھر وہ سیاست نہیں ہوتی دن رات خدمت اور سیاست یہ تو آپ کا نظر بلائن رہا ہے میں نے جب بھی دیکھا آپ مسلم فرید تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بھی سیاست میں شوہر بھی سیاست میں بچوں کو وقت کیسے دیتے ہیں بچوں کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سب کے لئے ایک وسیلہ دیتا ہوتا ہے آغا صاحب اور میرے بیچ میں رہا میرے بیچ میں رہا میرے بیچ میں رہا میرے بھی سیاست جوہ رہا مانتا ہے مطاق ہے